تو سب سے پہلے میں اس کی ایک کوپی لے لیتا ہوں کوپی لینے کے لیے میں کنٹرول جے پریس کروں گا کنٹرول جے پریس کروں گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوپی بن گئی ہے ٹھیک ہے اب کوپی لینے کے بعد میں سب سے پہلے تو جو چہرے کے اوپر یہ جو پیمپلز وغیرہ یا ڈوٹس وغیرہ جو بنے ہوئے جو ایکسٹر چیزیں ہیں ان کو ختم کروں گا اس کے لیے میں یہ سپورٹ ہیلنگ برس جو ہے اس کو سٹ کر لوں گا اور یہاں سے بھی شور کے کنٹینٹ آویر پر کلکی ہوا آپ نے کنٹینٹ آویر پر کلک کر کے آپ کام کریں گے تو اس کے اوپر یہ اچھی طرح ورک کرتا ہے اور اگر آپ سیمپل آر لیئرز کر دیں گے تو جو نیچے والی لیئر اس پر بھی کام ہو جائے گا کہ اسی طرح ہی جو اس پر میں کام کروں گا وہ ہی نیچے والی لیئر پر ہوگا میں فیلال کے لیے صرف اسی لیئر پر کام کرنا چاہ رہا ہوں سو میں اس کو انچیک ہی رکھوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جسٹ ایک سنگل کلک کرنے لگا ہوں آپ دے سکتے ہیں یہ خود ہی جو ڈوٹس بگرہ ہیں جو بال بگرہ جو نشان بگرہ بنے ہیں ان سب ہی کو ختم کرتا جا رہا ہے بہت ہی سیمپل ٹریک ہے کچھ بھی کرنا کہ اس میں ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں ہم جو یعنی کہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو مین مین جو زیادہ واضح نظر آ رہی ہیں اس کو ختم کر لیں گے اور جو ڈیٹیل میں ہم جو سکن کو ریڈیچ کریں گے اس کو سمود بنائیں گے اس میں ہم وہ سارا کور کر لیں گے جو باقی چیزیں ہیں وہ اس میں کور کر جائیں گے آئی ٹھنک یہ کافی بہتر ہوگی ہے پہلے سے یہ کچھ یہاں پہ بھی نشان ہے اس کو بھی ہم کور کر لیتے ہیں اب جو چہرے پہ پیمپلز وغیرہ تھے وہ تو ہم نے ختم کر لی ہیں اب ہم اسکن کو سمود بنانا یعنی کہ یہ کافی کلیر ہونی چاہیے سو اکثر میں اسکن کو کلین کرنے کے لیے یہ مکسر برش یوز کرتا ہوں جو کہ آپ نے پچھے میری کافی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لیکن اس بار میں آپ کو جو سمجھ سمجھ ٹور ہے اس کے ذریعے سکن کو کس طرح سے لیٹیج کرنا ہے وہ دکھانے والا اور یہاں سے آپ کے لیے سپیسیفک یہ بریش ہوتا ہے سکن بریش ہوتا ہے اس کے لیے فیس بریش اس کو کہتے ہیں یہ آپ کو ڈاؤنڈ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی جو سٹرینٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کر لینا تو میں ٹونٹی ون پہ ہی اس کو رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے اس طرح سے ڈریک کرنا شروع کر دینا یعنی آپ نے یہ ڈریک اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ فیگ نہیں لگنا چاہیے اور جو نشان ہے وہ پھیلنے نہیں چاہیے بلکل ہی اس فائی کے ساتھ آپ نے ہر چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک نئی لک آ جائے گی اس کی آپ نے کوشش کر لیا کہ جو دو کلرز ہیں وہ آپس میں مکس نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ جہاں پہ ڈارک ایریا ہے سکن کا اور جو لائٹ ایریا ہے وہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کے جب مکس ہوتے ہیں تو ان کے نشان جو ہیں وہ بن جاتے ہیں سکن کے اوپر جن کو بعد میں ریموو کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ جس ایریا کو آپ ڈرائگ کر رہے ہیں اس کو یعنی کہ اگر لائٹ ایریا پر ڈرائگ کر رہے ہیں تو اس کو لائٹ تک ہی رکھیں اگر ڈارک ایریا کو ڈرائگ کر رہے ہیں دیکھیں لائٹ میں نہ لے کے جائے یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ ایک نشان آ چکا ہے اس کو رموو کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے دیکھیں یہ ہم نے رموو کر لی ہے سو اب اسی طرح ہم جو نیچے والا ایریا ہے اس کے اوپر بھی اس کو اپلائی کریں گے ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہی ہمارے پاس اوکی ہو گیا ہے اب ہمیں جانا ہے فلٹر اور کیمرہ راب فلٹر پہ کیمرہ راب فلٹر پہ جا کے ہم اس کے جو کلر گریڈنگ ہے اس کو کریں گے یعنی کہ اس کے جو کلرز بھی رہے ہیں اس کو سٹ کریں گے سو یہاں پہ اس کے جو میں تھوڑا سا لائٹ کلر کی طرف لے جاتا ہوں یعنی کہ یالو شیوڈ میں لے جاتا ہوں یہ ایڈ تک یہ ٹھیک ہے اس کے اکسپوئر کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے کنٹراس کو بڑھا دیں گے شیوڈو کو ہائی لائٹ کو بڑھا دیں گے وائٹ کو بڑھا دیں گے اور بلیک کو تھوڑا سا کم کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی اس میں بلیک کے شیڈ آ جائے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اسکین کا جو کلر ہے وہ تقریبا یالو شیڈ میں ہے سو یہاں پہ ہم یالو کو بڑھا دیں گے اور یہاں پہ یہ جو اورنج کلر ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اور یہ اوپر جو ریٹ کلر ہے یہاں سے آپ دے سکتے ہیں جو ہیٹ کا کلر ہے تو میں ایک کیا پہنے ہوئی ہے اس کے جو کلر ہے وہ اوپر ایک لائن سی بنی ہوئی ہے وہ ڈارک یہاں لائٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ ایک الگ ہی لک دے رہے ہیں سو یہاں پہ میں اس کو فل لائٹ کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ اس کو ہمارا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کی ایک الگ ہی لک آئے گی ہماری امیج میں صحیح ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری شڈ جو ہے اس کے جو کلرز ہو رہا ہیں وہ کیوں جو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے سکن کی جو ٹون ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ میں جو اورنج کلر ہے اس کی طرف لے جاؤں گا اس کو تاکہ یہ تھوڑا سا اور ہائی لائٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو یلو کلر تھا اس کے میں یلو شیڈ کی طرف لے جاتا ہوں یعنی کہ تھوڑا سا اورنج ٹائپ جو شیڈ ہے یلو کی اس طرف لے جاتا ہوں اور اس کو بھی کم کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو اوکی کر دیتے ہیں سو کچھ اس طرح کی کلری ریڈنگ ہمارے پاس آ چکی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو بیفور اور آفٹر دکھاتا ہوں یہ تھا جی بیفور اور یہ ہے آفٹر اس کو ایک ماہ آپ کو اور شورٹٹ بتاتا ہوں اگر تو اس کو بھی ہم انچیک کر دیں اور یہی ایمج ہو ہمارے پاس یہاں سے ہم کرپ پہ جائیں گے اور یہ والا جو سیکنڈ والا جو اوپشن ہے ہمارے پاس کلر ڈپکل ٹور ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو یہاں بھی دیکھیں ڈیفرنٹ شیڈز ہمارے پاس آ جاتی ہیں یعنی کہ خود بخود دے اگر کلر گریڈنگ کرنی ہو ایک سنگر کلک کے ذری تو یہاں سے بھی کافی زیادہ کلر گریڈنگ ہمارے پاس یہ کر دیتا ہے تو اس کو اگر ہم اس ایمج کے اوپر اپلائی کریں ان کے یہ دیکھیں تو یہ پہلے سے بھی بہتر کلر گریڈنگ کر دیتا ہے بہت ہی زبردست سے یہ کلر گریڈنگ ہمیں کر کے دیتا ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے اوپر یہاں پر ایک ٹیکسٹ پلیس کرنا ہے وہ میں نے یہاں پر ٹائپ کیا ہوا تھا فری لانسر آبیلیبل ایوی پروائیڈ آل گرافک ڈیزائن فسیلٹیز ایٹ یور ہوم تھرو آن لائن سسٹم سو یہ میں نے ٹائٹل اس کا پلیس کر کے اور ساتھ مرثور سے ڈسکریپشن بھی اس کی ڈال دی ہیں سو یہ ایمج ہماری اب تک کے لئے تقریباً بلکل ریڈی ہے آپ اس کی مزید کرر گریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول شفٹ ای پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس ایمج والی شکل میں آ جائے گی تو یہاں سے فلٹر نیک کلیکشن کلور ایف ایکس پرو یہ میں نے پلگنز انسٹار کیا ہوا ہے فوٹو شوپ کا جیسے کہ میں نے پیچھے والی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس کو اس طرح سے آپ نے ڈالنڈ کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے جا کر ڈالنڈ کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی افیکٹیو ہے بہت ہی زبردست ٹول ہے میرا مشروع ہے کہ اگر آپ فوٹو شوپ یوزر ہیں تو اس کو لازمی ڈالنڈ کریں کیونکہ یہ باپ کا بہت سا کام ایک کلک میں کر دیتا ہے سو یہاں پہ یہ جو انڈین سمر ہے یہ دیکھیں اس نے کتنی اچھی کلور گریڈنگ کر دیئے یعنی کہ آپ کی ایمج کو مزید شاپنس اور کلور گریڈنگ یہ زبردستی کر دیتا ہے سو یہاں پہ مجھے اوکے لگ رہا ہے اس کو میں یہاں پہ اوکے کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس لاس میں صرف ایک چیز رہ گئی ہے یہ جو لپس ہیں اس کو میں ہائی ریڈ کرنا جا رہے ہیں ان کے تھوڑے سے یہ ڈارک لگ رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں سے میں ایک نیو لیئر لوں گا اور بریش ٹول پہ جلے جاؤں گا بریش ٹول پہ جانے کے بعد اس کے سائز کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں اس طرح سے جو لپس ہیں اس کے اوپر ڈرائگ کروں گا ٹھیک ہے جی؟ اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہ والا کلک چوز کر لیتے ہیں یہ مجھے کچھ زیادہ بس لگ رہا ہے تو اس طرح سے اس کو ہم کر دیں گے اور یہاں پہ اس کا موٹ چین کریں تو یہاں پہ یہ مجھے کافی بہتر لگ رہا ہے اس کی پیسٹی ہم لو کر لیتے ہیں اس کی پیسٹی کو تھوڑے سے اور کم کر لیتے ہیں سو فائنلی یہ امیج ہمارے پاس آئی ہے کلک ریڈنگ کرنے کے بعد سو یہ فائنلی امیج ہمارے پاس آئی ہے امید تھا کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہمارے پاس آئی ہے ہمارے پاس آئی ہے ہمارے پاس آئی ہے